مطاہدہ عرب امرات میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 کی بڑی شخصیات کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کی نتیجے میں کئی معاملات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے جن میں نگران سیٹ اپ کے ناموں اور اگلے انتخابات میں دونوں جماعتوں کے دیتنے کی صورت میں اقتدار کی تقسیم کا فارمولہ شامل ہے ریپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری سمیت دونوں جماعتوں کے سرکردہ رہنماوں نے دیگر چیزوں کے علاوہ اگلے عام انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہفتے کے دوران ایک سے زائد مرتبہ ملاقات کی ملاقاتوں میں وزیر عاظم شباز شریف وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف اور وزیر قانون عاظم نظیر تارڈا نے بھی شرکت کی اس طرح نواز شریف کی پاکستان واپسی پر تبادلائے خیال کیا گیا کیونکہ وزیر قانون نے انہیں پارلیمنٹ سے تاہیات نہ اہلی کو قلعدم قرار دینے کے بل کی روشنی میں اپنے عدالتی مقامات کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی ایسی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اگر ان کی سزاؤں میں نرمی کے حوالے سے کچھ تیہ پا گیا تو نواز شریف چودہ آگست کو واپس آ سکتے ہیں ملاقاتوں کے بعد عاصف زرداری وزیر عاظم شباز شریف اور وزیر قانون پاکستان واپس چلے گئے ہیں جبکہ بلاول بھٹو زرداری ٹوکیو کھیلیے روانہ ہو گئے لندن سے آنے والے نواز شریف کا سیاسی اور کاروباری ملاقاتوں کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات میں مزید ایک ہفتہ قیامت کا امکان ہے مسلمی قنون اس بارے میں ملے جلے اشارے دے رہی ہے کہ انتخابات اکتوبر میں ہوں گے یا نہیں لیکن پیپلز پارٹی نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ مقررہ وقت پر انتخابات چاہتی ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماء اور وزیر آزم کے معاون خصوصی کمر زمان کائرہ کے مطابق پی 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 کا بیانیہ یہ ہے کہ اگست میں موجودہ حکومت کی مدد پوری ہونے کے بعد اکتوبر میں انتخابات کرائے جائیں انہوں نے کہا کہ وزیر آزم کی جانب سے اس حوالے سے واضح بیان دینے کے بعد انتخابات کی تاریخ پر کوئی ابحام نہیں رہا جمعہ کو پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم شباز شریف نے کہا تھا کہ ان کی حکومت کی مدد اگلے ماہ ختم ہو جائے گی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کی تاریخ دے گا وزیر آزم نے مزید کہا تھا کہ جو بھی الیکشن جیتے گا اسے عوام کے حدمت کرنی ہوگی اور ملک کو موشی دلدل سے نکالنا ہوگا انتخابات کی تاریخ کے بارے میں پیپلز پارٹی کی وضاحت کے پیچھے ایک مبینہ وجہ یہ ہے کہ آصف زرداری اپنے بیٹے کو اگلا وزیر آزم دیکھنے کے خواہش مند ہیں پی 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 کے ایک راہنما کے مطابق آصف زرداری سے اگلے عام انتخابات کے لیے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ پر بھی بات چیت کی توقع ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ یقینی طور پر یہ چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون پنجاب کے کچھ حلقوں میں پی 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 کے چند بڑے نامک کی حمایت کرنے پر غور کرے آصف زرداری اس کے بدلے میں میاں صاحب نواز شریف کو کیا پیشکش کریں گے یہ ہمیں نہیں معلوم جرائے کے مطابق عمران خان کی پی ٹی آئی کا مستقبل بھی زیر بحث آئے گا اور آیا پارٹی کو اس عمل کو قانونی شکل دینے کے لیے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے یا اسے الیکشن کے عمل سے باہر رکھا جائے پی پلز پارٹی رہنما نے کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف حکمت عملی پر نو مائی سے پہلے دونوں کے درمیان مکمل مفاہمت تھی لیکن اب جب کہ عمران خان آئندہ انتخابات سے اہم نہیں رہے تو کم از کم پی ٹی آئیم کے خیال میں دونوں فریقین مستقبل کی سیٹ اپ پر بڑا حصہ پانے کے لیے اپنے اپنے پتوں پر قبضہ کرنے کے لیے احتیاط سے کھیل رہے ہیں